اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پتا ہو اور ہو سکتا ہے کسی کو پتا نہ ہو لیکن یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے ٹریڈنگ جرنی میں اگر آپ کو یہ ٹاپک پتا چل گیا تو سمجھو آپ کو پورا ٹریڈنگ کا بیسک ہی پتا چل گیا اب ہم اس ٹرکچر کو جب دیکھیں گے تو یہ بک اس ٹرکچر ہے بک اس ٹرکچر اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ یہ اوپر چلا گیا اور اوپر سے پلپے کر گیا اور دوبارہ اوپر چلا گیا دوبارہ پلپے اور یہاں پر بہت ساری جگہوں پر یہاں پر لیکوڈیٹی گریپ ہوتی ہے انڈیوسمیٹ کریٹ ہوتے ہیں وہ ہم یہ اس ٹرکچر پر نہیں دیکھ سکتے ہم کیا کریں گے اس ٹرکچر پر آئیں گے اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی ایزی ہو جائے گا اور اس اگزیمپل کے ساتھ میں آپ کو ریل بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اب جب آپ یہاں پر دیکھیں گے تو مارکٹ نے اپ موف کیا اپ موف کے بعد اس نے ایک یہاں پر سپورٹ بنایا یہاں پر اور یہاں پر اب یہاں کے جو ساری لیکوڈیٹی ہیں جو سارے پیسے ہیں یہاں پر بائیر کو گریپ کر دیا کہ بائیر کو یہ جو ریٹیل ٹریڈر ہیں انہوں نے یہاں دیکھا کہ بائیر کے اپورٹنیٹی ہے تو انہوں نے بائیر کر دیا اب یہاں تک آ گئے اور سیلر جو ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنی پروفٹ بک کر لیا کیونکہ وہ گبرا گئے کیس آناؤں کی ہے ہمارے سٹاپ لاؤس کو ہیٹ کر لے یہاں پر پوری لیکوڈیٹی گریپ ہو جاتی ہے پوری لیکوڈیٹی جتنے ابھی فیول ہوگا جتنے ابھی پیسے ہوں گے مارکٹ کو موف کرنے کے لیے وہ یہاں پر ہوں گے اب ایس ایم سی سمارٹ مانی کنسیپ رولے کیا کرتے ہیں جو سمارٹ مانی ٹریڈر ہوتے ہیں سمارٹ مانی کے بیس پر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چل کے ٹریڈ کرتے ہیں وہ ان جگہوں پر جو پیسے ہوتے ہیں لیکوڈیٹی ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک ڈاؤن موف کر دیتے ہیں جو سمارٹ مانی والے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک ڈاؤن موف کر دیتے ہیں تاکہ ان ساروں کا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد مارکٹ اپ موف کرتا ہے بہت ہی سٹرانگ مومنٹم کے ساتھ اب یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک مارکٹ نے موف کیا تو اس طرح دوبارہ مارکٹ نے شفٹ کر دیا بوس کریٹ کر دیا اور بریک آف سٹرکچر جس کو میں کہتا ہوں بریک آف سٹرکچر یہاں پر بنا دیا اس کے بعد یہ دوبارہ یہاں پر پل بیک کی طرف آیا لیکن یہاں پر جو بھی لیکوڈیٹی تھا جو بھی پیسے تھے ان کے سارے سٹاپ لاؤس ہٹ ہو گئے اور یہاں پر یہ دوبارہ آگے چلا گیا ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہی ہے بہت ایزی سٹپس کے ساتھ ایزی آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بہت ہی آسان لگی یہ چیزیں اور آپ کو کرنے میں بھی بہت آسانی ہو اب ریال ریال میں کیا ہوتا ہے مارکٹ میں اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح میں نے آپ کیلئے سٹرکچر بنایا اب ریال میں کیا ہوتا ہے یہ ریال میں یہ والا سٹرکچر ہوتا ہے مارکٹ سٹرکچر اب مارکٹ سٹرکچر یہاں پر ہوگا تو یہ اوپر چلا گیا مارکٹ نے اب موف کیا بریک آف سٹرکچر بنایا بریک آف سٹرکچر بنانے کے بعد یہاں پر یہ جد یہ دیکھو یہ والا یہ سارا یہاں پر انڈیوزمنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انڈیوزمنٹ انڈیوزمنٹ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر سمارٹ منی ٹریڈرز ریٹیل ٹریڈر کے لئے چھارہ ڈالتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ فشنگ کرنے کے لئے ہک میں کیا ڈالتا ہے ایک کیڑا ڈالتا ہے تاکہ فش آجائے اور اس کو پکڑ لے اسی طرح سمارٹ منی ٹریڈر یہاں پر ریٹیل ٹریڈرز کو پکڑتا ہے تاکہ ان کو یہ سپورٹ لگے سپورٹ لگنے کے بعد وہ یہاں پر بائی کر لیتے ہیں جب وہ بائی کر لیتے ہیں تو یہاں تک آ جاتا ہے اور سیلر جو انہوں نے پرافٹ یہاں پر بک کیا تو یہ سارا جو یہ ساری جگہ جو ہے نا یہ والا یہ ساری جگہ فل آف لیکوڈیٹی ہے یہاں پر پورے پیسے پڑے ہوئے ہیں جن کے یہاں پر انہوں نے پورے جو بائیر تھے ان کو پکڑ لیا سیلر کو پکڑ لیا ان کے ساری سٹرپلاس اب ہٹ 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 ہونے والے ہیں کس طرح؟ اس طرح یہ دیکھو یہ والی لیکوڈیٹی یہ ایک انڈیوزمنٹ تھی انڈیوزمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو انڈیوزمنٹ تھی ان کو جو اس نچارہ ڈالاتا نا تو لیکوڈیٹی کے ساتھ ختم ہو گئے ان کے سٹرپلاس تو جب لیکوڈیٹی کے ساتھ ختم ہو گئے ان کے سٹرپلاس یہ کل ہی یہ کریش ہوا تھا مارکٹ ہم مارکٹ کو کرش کہتے ہیں نا لیکن یہاں پر لیکوڈیٹی گریب ہوئی ہے انڈیوزمنٹ کو جو انڈیوزمنٹ انہوں نے کریئٹ کیا تھا ان سارے پیسوں کو انہوں نے لے لیا اب یہاں پر کیا ہوگا ایک اپ سائیڈ موو آئے گا میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں یہ لکھ دیں کہ یہاں سر ایک اپ سائیڈ موو آئے گا اور بہت سٹرانگ مومنٹ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ مارکٹ اوپر چلا جائے گا اتنے ساروں کی لیکوڈیٹی گریب کرتے یہاں پر اب سارے پیسے ہیں یہ فل مومنٹم کے ساتھ اوپر چاہے گا اور یہ پورا جو ٹاپک تھا یہ تھا انڈیوزمنٹ اور لیکوڈیٹی میں نے آپ کو سمجھایا کہ انڈیوزمنٹ کیا ہوتا ہے ایک کنکلوزن دے دوں انڈیوزمنٹ ایک چارہ ہوتا ہے لیکوڈیٹی اس چارے میں جو فشز جن کے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریٹیل سٹیجر جو ہوتے ہیں ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ سارے لیکوڈیٹی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لیکوڈیٹی کے ساتھ پھر سٹرانگ موف کرتا ہے جو ہمارا مارکٹ ہوتا ہے وہ سٹرانگ موف کرتا ہے تو یہ ہی تھا سارا ٹاپک انڈیوزمنٹ اور لیکوڈیٹی کے بارے میں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ مجھے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں اور اور بھی پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہو جو بھی آپ کا question ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ بڑھیں گے اور ایک ساتھ آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ